اسلام علیکم میں ہوں سراج جلیل اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آپ کے ہی اپنے چینل علمینیا میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی کچھ ایسے جینئس لوگوں کے بارے میں جو اپنی اجادات کے ساتھ ساتھ اپنی ایک خاص عجیب عادت کو لے کر کافی مشہور تھے دوستو یہ جینئس لوگ کون ہے اور اپنی کس عجیب عادت کی وجہ سے اس فیرس میں شامل ہوئے جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لیونارڈو داوینسی ایک انجینئر، فیلوسفر، پینٹر، تھنکر، آرکیٹیکٹ اور سکلچرر تھا لیونارڈو نے سائنس اور آرٹس دونوں ہی میدانوں میں اپنا لوہ منوایا لیونارڈو نے کئی جدید چیزوں جیسے کہ ہوای جہاز، ٹینگز، فولڈنگ بریج اور آرمر گاڑیوں کے موڈلز کو آج سے کئی سو سال پہلے ہی بنا دیا تھا اور اس کے علاوہ لیونارڈو نے مونا لیزا اور دل لاسٹ سپر جیسی آلہ پینٹنگز کو بھی بنایا مگر ساتھ ہی ساتھ لیونارڈو کی کچھ عجیب آداد بھی تھی جیسے کہ وہ اپنے اکثر کاموں کو ادھورا چھوڑتا تھا اور ہمیشہ میرر ایمیج یعنی الٹا لکھتا تھا جسے صرف شیشے میں دیکھ کر ہی سمجھا جاتا تھا دوستو لیونارڈو کی میرر ایمیج رائٹنگ کرنے کی وجہ اپنے کام کو دوسروں سے چھپانا تھا اس کے علاوہ لیونارڈو کسی بھی عورت کے ساتھ رشتہ قائم کرنے سے سخت نفرت کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی شادی نہیں کی اس کے علاوہ لیونارڈو اکثر بازار سے پرندے خرید کر انہیں آزاد کرتا تھا لیونارڈو پرندوں کے پنجروں سے نکلنے کے منظر کو دیکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا تھا کیونکہ اس کے مطابق پرندوں کو پنجروں سے نکلتا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی ڈاکٹر یوشیرو کا نام آپ نے شاید ہی سنا ہو مگر وہ موجودہ دور کے جینئس لوگوں میں سے ایک ہیں فلوپی ڈسک کے علاوہ یوشیرو نے 3500 ایجادات کی ہیں مگر اس جینئس کے سوچنے کا انداز سب سے الگ ہے یوشیرو کے مطابق جب وہ گہرے پانی میں کئی دیر تک غوتہ لگاتے ہیں تب ہی انہیں یہ کریٹیو آئیڈیاز آتے ہیں ان کے مطابق پانی کے اندر دماغ میں اکسیجن کی کمی کی وجہ سے یہ کریٹیو خیالات پیدا ہوتے ہیں یوشیرو نے اپنے سوچنے کے لیے ایک خاص قسم کا باتروم بنایا ہے جس میں انہوں نے 24 کیرٹ سونے کا استعمال کیا ہے اور اس باتروم کو وہ کام روم کہتے ہیں اور ان کے مطابق ان کا یہ کام روم ٹی وی اور ریڈیو کی شواؤں کو بلوک کر کے ان کی سوچنے کی سالائیت کو مزید بڑھا دیتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی کریٹیو سوچ کے لیے ایک خاص قسم کا الیویٹر بھی بنایا ہے جسے وہ ورٹیکل موونگ روم کہتے ہیں نیکولا ٹیسلا ہی وہ سائنسدان ہے جس کی وجہ سے ہم آج بجلی استعمال کر پاتے ہیں دوستو نیکولا ٹیسلا نے 300 سے زیادہ ایجادات کی تھی جن میں ریڈیو ویو اے سی موٹر اور الیکٹرو مگنیٹک ڈیوائسز وغیرہ شامل ہیں دوستو ٹیسلا ان لوگوں میں سے تھا جن کو نیند بلکل پسند نہیں تھی ٹیسلا رات تین سے لے کر رات گیارہ بجے تک مسلسل کام کرتا تھا دوستو صفائی کو لے کر بھی ٹیسلا کچھ زیادہ ہی حساس تھا جیسا کہ وہ دستانے پہن کر اپنا کھانا کھاتا تھا اور اپنے کھانے کو کئی بار اُبالتا تھا اس کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ ملتے وقت ہاتھ نہیں ملاتا تھا ٹیسلا کو تین کے حصے کے ساتھ بھی کوئی عجیب وہم تھا جیسا کہ وہ کسی بھی بلڈنگ کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس بلڈنگ کے اردگرد تین چکر لگاتا اور یہ ہوتل کے اسی کمرے میں جاتا جس کا نمبر تین پر تقسیم ہوتا اور ہر صبح اپنے لیے اٹھارہ تولیے مانگواتا تھا کیونکہ اٹھارہ کا حصہ تین پر تقسیم ہو پاتا ہے دوستو اس کے علاوہ ٹیسلا کو زیورات سے بھی خاصی نفرت تھی اور ٹیسلا ان عورتوں سے بلکل نہیں ملتا تھا جنہوں نے کوئی زیور بہنا ہوتا ہونر دی بلزاک شاید ان ناموں میں سے ہے جو اچانک آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے مگر بلزاک ایک جانا مانا فرنچ نوملس تھا جس کی لا کومیڈی نامی سیریز کو انگریزی اور فرنچ عدب میں خاصی اہمیت حاصل ہے مگر بلزاک کی ایک عجیب عادت تھی اور وہ عادت تھی اس کی کافی پینے کا نشاہ جی ہاں بلزاک دن میں پچاس سے زیادہ کپ کافی کے پیتا تھا جو کہ یقینا کیفین کی ایک خطرناک مقدار ہے بلزاک کے مطابق ایک بار اس نے مسلسل اٹالیس گھنٹے کام کیا اس مسلسل کام کو کرنے کے لیے ہی بلزاک کافی زیادہ پیتا تھا تو دوستو یہ تھے کچھ جینئس لوگ اپنی عجیب و غریب عادات کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو دوائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن وقت پر ملتی رہے تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ